جی تو پارسل میں نے ریسیو کر لیا ہے اور ابھی جا کے انبوکسنگ کریں گے اور وہ بھی ستارہ ہی انبوکسنگ کریں گے بچے ساتھ میں بیٹھ کے انبوکسنگ کریں گے اسلام علیکم ایوٹیوب فیملی آئے ہو باپ سبٹک ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی تباہ فیملی کو خوش آباد رکھیں اور آج ایک پیاری سی نئی سی سبکار راج شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ آج جو بھی ڈیلی کی روٹین ہوگی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انہاں یہ کپڑے چینج کر لیا ہے ہم بچے جو ریڈیو کے آ چکے ہیں بچوں کو جا رہا ہوں سکول چھوڑنے کے لیے اور ہمارے گارڈن کے فلاور دیکھیں کتنے پیارے خوبصورت لگ رہے دھنیا تو ختم ہو رہا ہے اور یہ بھلے فلاور بھی اچھے ہیں آج ان کو پانی بھی دیں نا تو یہ بھلے فلاور کتنا پیارے خوبصورت لگ رہے اور بڑی بھیل جو تھی وہ کار دیئے کیونکہ وہ کافی بڑی ہو چکی تھی اس میں اتنا طاقت نہیں تھی کہ اپنے بل پہ کھڑی ہو جائے نیچے گری ہوئی تھی تو اس کو کار دیا تو ماشاءاللہ گاڑے میں اچھا ہو گیا کیا ہوا مختفہ چاہ بھی لیا ہو نا گاڑی گی بچوں کو میں نے سکول چھوڑ دیا اور اسلامباد کا موسم جو کافی اچھا ہے اور سورج بھی چمک رہا ہے موسم بھی اچھا ہے تو بس بھی گھار جاتا ہوں وہاں سے پانی کی بھوطلیں لیتا ہوں پانی کی بھوطلیں لے کے آنیں ہے پھر چؤیس کے لئے کو ہ sweet لے کے جاتا جمعر پر انکی امی کو بھی گھر دکھانا ہے تو وہاں سبزیوں کو پانی بھی لگا جب سے ہم گائے ہیں سبزیوں کو پانی نہیں لگا تو آج جا کے دیکھیں کہ سبزیوں کی حالت کیسی ہے میں نے ابھیں جانا ہے نیو گھر وہاں پر ب Brain poڈوں کو پانی لگایا ہے اور سبزیں جو گئے ہیں ان کو بھی پانی لگا رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ ہیں وہاں گاہوں کل آئے ہیں واپس تو پیچھے کسی نے پانی لگایا اور نہ ادھر کسی کا جانا ہوا تو بس ابھی جاتے ہیں اور پانی لگا کے آتے ہیں کاؤسر کو اور کاؤسر کے امی کو جائے باد میں لے جائیں گے پہلے جا کے میں سبزیں کو پانی دے آتا ہوں کیونکہ سبزیں کو کافی ٹائم سے تین چاہ دن سے پانی نہیں ملا اس کے زمین جائے وہ درائی نہ ہو گئی ابھی جا کے پانی دے کے آتے ہیں پہلے یہ کام باقی کام جو ہے بعد میں کریں گے چلے جی ابھی گھر پہنچ گئے ہیں اور اندر جا کے سبزیو کی کنڈیشن دیکھتے ہیں کہ کیا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تین چار دن سے سبزیاں دیکھ ہی نہیں ہیں ہم دو گاؤں گاہے ہوئے تھے اور گھر پر بھی میرے خیال میں کوئی بھی نہیں آیا باہر چال کے دیکھتے ہیں جلدی سے اور پانی بھی لگاتے ہیں چلے چلے میں باہر آگیا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے سبزیاں تو کافی نکلی ہوئی ہیں بلکہ ساری نکل گئی ہیں یہ دیکھیں سب بیج لگائے تھے نا وہ سارے کے سارے نکل آئے ہیں یہ دیکھیں چلے یہ پائپ نکال لیتا ہوں اور جا کے سبزیوں کو پانی لگاتا ہوں رمضان کو بھی ساتھ لے آئے ہوں رمضان سے کہتا ہوں کہ پانی لگا رہے ہیں یہ لو رمضان پانی لگا رہا تھا یہ نکال لے کیسی ہیں سبزیاں صحیح ہیں یہ لو پائپ یہ نل بھی لگا دیا نا باہر یہاں سے پائپ لگا دیا 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 یہ تیر ایک تھیلہ بھی پڑھا تھا ہے اس تھیلے میں پائپ ڈال لے تاکہ سبزیوں کے اندر گڑا نہ ہو کھول دو چلے بسم اللہ پالت سے بہت اچھی ہو رہی ہے اہاں پالت بہت اچھی ہو رہی ہے دھنیا بھی اچھا ہو گئے یہ دیکھو نا سارا ماشاءاللہ سے بیج نکل گیا ہے سوپا اللہ پا خیر کر کے ساری سبزیں صحیح ہو جائیں اور جانور بھی کوئی نہ آئے در چلیں یہ ساری سبزیں کو پانی لگا دیئے تو بس ابھی ہمیں واپس چلتے ہیں گھر چلیں بس پیپ کو فولڈ کر کے پانی نکال دے نا اسے تو پھر فولڈ کر کے اندر رکھ دے تو بس ابھی ہم یہاں سے نکلتے ہیں تو گھر بان کرنے سے پہلے نا ان فلاور کو پانی دے دیتے ہیں اور ان فلاور کو بھی تین چار دن ہو گئے پانی نہیں ملا یہ دیکھیں یہ سینڈوں میں لگایا ہوا ہے ان کو بھی ابھی رمضان پانی دے رہا ہے ٹینک کا پانی بھی چیک کر لیتے ہیں کہ پانی ہے یا نہیں ہے پانی فل براور ٹینک کا پانی چیک کرنے کی ہر کسی کی ذمہ داری ہے کوئی بھی کسی ٹیم کر سکتا ہے اگر پانی اس میں کم بھی ہے نا تو سامنے وال لگے ہوئے ہیں ان وال کو کھول دو یہاں پر چوبیس گھنٹے پانی ہوتا ہے گھر کے پاس نرسری تھی نرسری پہ آگئے ہم لوگ سبزیوں کو پانی دینے آئے تھے تو گھر کے پاس نرسری تھی تو نرسری سے کچھ پودے لے لیے ہیں اور وہ گاڑی میں رکھوا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ والے پودے لیے ہیں سٹوبری کے پودے ہیں اور یہ دیکھیں سٹوبری بھی لگی ہوئی ہیں اور یہ ایک ریڈ روز ہے ایک پنک روز ہے اور یہ والے فلاور بھی اچھے لگ رہے ہیں اور ان کے گملے بھی چینج کرا لیے ہیں پہلے والے پلاسٹک کے تھے تو پلاسٹک والے تو خراب ہو جاتے ہیں جلدی جب ہم آنٹی نے پارسل بھیجا تھا تو ابھی میں رسیو کرنے کے لیے آیا ہوں یہاں پر ڈیوو کارگو والوں کا آفس ہے نیچے بیسمنٹ میں تو وہاں چلتا ہوں ہمارا پارسل آیا ہوا ہے کراچی سے نجمہ آنٹی نے بھیجا ہے تو چلیں گاڑی کو لاک کرتا ہوں اور چلتا ہوں نیچے اور یہاں نیچے ہی میرے خیال میں آفس بنایا ہوا ہے تو میں ڈیوو کارگو کے آفس پہنچیا ہوں اور یہ رہا ہمارا پارسل بڑے کارٹن میں پتہ نہیں کیا بیجا ہے نجمہ آنٹی نے ابھی گھر جا کے اس کی انبوکسنگ کریں گے وہ ستارہ ہی کرے گی اپنے بیلوگ میں جی تو پارسل میں نے رسیو کر لیا ہے اور ابھی جا کے انبوکسنگ کریں گے اور وہ بھی ستارہ ہی انبوکسنگ کریں گے بچے ساتھ میں بیٹھ کے انبوکسنگ کریں گے اور دیکھیں گے کہ نجمہ آنٹی نے کیا سرپرائز بیجا ہے کیا گفٹ بیجی ہیں بچوں کے لئے تو چل کے دیکھتے ہیں آج ماشاءاللہ سے موسم بھی کافی اچھا ہے اور ماشاءاللہ سے جب سے رمضان شروع ہے تو موسم ایسا ہی رہا ہے کوئی گرمی کچھ بھی نہیں ہے اور روڈ کی سائیڈ پر لگیا فلاور کتنا پیارے اور خوبصورت لگ رہے ہیں دونوں طرف رائٹ سائیڈ پر بھی اور لیفٹ سائیڈ بھی آپ کو دکھاتا یہ دیکھیں فلاور کتنا پیارے لگ رہے ہیں اور کتنا زیادہ فلاور ہیں یہاں کے روڈ ہی ایسے پیارے بنے ہوئے ہیں آپ کو ہر طرف پھول ہی پھول نظر آئیں گے روڈ بھی پیارے ہیں اور روڈ کے پاس پاس جو تری لگے ہوئے ہیں اور پھولوں کی بیلیں لگی ہوئے ہیں وہ بھی بہت پیاری خوبصورت ہیں اور یہاں پر آپ کو ہر چیز نئی دیکھنے کو ملے گی یہ فروڈ کے درخت ہیں اور سبزیوں کے جیسے کچنار کے درخت وہ بھی بہت زیادہ یہاں پر تو بہت اچھا بھی ہوئے یہاں کا آج آیت جو ہے گاڑی پر اس کو ٹیوشن نہیں گئی تو اس کی فرمیش تھی کہ میں بائک پر جاؤں تو ابھی آیت کو بائک پر چھوڑنے کیلئے جا رہا ہوں ٹیوشن آیت آیت یہ دیکھو اور موسم بھی اچھا ہے آیت جو ہے انجوئے کرتے ہوئے جا رہی ہے ٹیوشن اچھا لگ رہا ہے اور ہوا بھی تھنڈی لگ رہی ہے یہ دیکھو کتنا پیارا موسم ہے اچھا موسم ہے آیت آیت کو ٹیوشن چھوڑنے کے لئے پہنچ یہاں ہوں آج ہے آیت میں دور اپن کروں بائی بائک گھر پہ چلو کوئی بات نہیں جاؤ جاؤ پاڑی موسم بھی اپن کو گاڑی پر ٹیوشن چھوڑا اور آیت جو ہے وہ تھوڑا لیٹ گئے ٹیوشن تو اس کو بائک پر چھوڑ کے آیا ہوں تو وہ کہلی تھی مجھے بائک پر جانا ہے بائک پر تو اس کو بائک پر چھوڑا ہوں کیونکہ بائک پر وہ بہت زیادہ انجوائی کرتی ہے اور موسم بھی کافی اچھا تھا اور ہلکی ہلکی بلکل بھونا بھانے بھی ہو رہی ہے